موزیز خواتینوں حضرات ہواوں کو تسخیر کرنے اور بلند ترین فضاؤں میں اڑانے بھرنے والے اس پرندے کی دنیا میں اب تک تقریباً ستر کے قریب اقسام ریکارڈ پر لائی جا چکی ہیں جبکہ اس کی پہچان کے لیے اسے اردو میں اقاب کے علاوہ شاہین اور باز کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے ماہرین کے نزدیک اگرچہ ان تینوں کا خاندان ایک ہی تسلیم کیا جاتا ہے لیکن قبیلِ علیدہ علیدہ ہونے کی وجہ سے ان کو مختلف نام دیے گئے ہیں جو کہ نہ صرف رنگوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بلکہ ان کی جسامت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے ان میں باز یا اقاب کہلوانے والا پرندہ اگرچہ مزاجاً آزادی پسند ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود حضرتِ انسان اپنی اقلِ سلیم کی بدولت نا صرف اس کا شکاری ہے بلکہ اسے ایک پالتو پرندے کے طور پر اپنا ساتھی بنانے پر بھی آمادہ کر لیتا ہے اور پھر اس کو ایک ماہر شکاری بنانے کے لیے اسے کئی مراحل سے گزارا جاتا ہے جبکہ اسی کے خاندان میں سے شاہین وہ درویشِ خدا مست ہے جس کو زمین پر تو کجا آپ عام طور پر نچلی فضاؤں میں بھی نہیں دیکھ سکتے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا اور بے مانی نہ ہوگا کہ شاہین پرندوں کی دنیا میں ایک جادوی کردار کا مالک تصور ہوتا ہے جس کے بارے میں ماہرین میں یہ اتفاق موجود ہے کہ وہ کئی کئی دن تک بلند ترین فضاؤں میں اپنی پرواز جاری رکھ سکتا ہے جبکہ اسی دوران وہ اپنی خوراک کے لیے فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو اپنے طاقتور پنجوں میں جکڑ کر اپنے میدے کا رزق بنا لیتا ہے شاہین کے بارے میں اگرچہ یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ وہ اپنی رہائش کے لیے کبھی گھنسلہ بنانے کا تکلف نہیں کرتا جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں کا انتخاب کرتا ہے حضرت علامہ اقبال جن کے ہاں پورا ایک فلسفہ شاہین کا ملتا ہے وہ ان دونوں صورتوں کی نشاندہی کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر معزیز ناظرین جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائیے میں عرض کیا کہ اب تک اس کی ستر سے زائد اقسام دریافت ہو چکی ہیں لیکن اقاب جو کہ عام طور پر ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس کی ایک قسم کا رنگ مکمل طور پر بھورا ہوتا ہے جسے شوقین لوگ اپنی شکار کی تسکین کے لیے پالتے ہیں جس کو ایک لمبے کورس سے گزارا جاتا ہے جس میں رت جگہ کی مشک بھی شامل ہوتی ہے اس تربیت کے لیے اسے کئی کئی روز تک رات کو جگایا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ اس دوران کسی پرندے کو نہ دیکھ سکے اس دوران اس کی خوراک کے لیے اگرچہ اس کی مرغوب گزا گوشت دیا جاتا ہے لیکن تربیتی مراحل کے دوران اس کو بھوک سے بھی گزارا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شکار پر جھپتنے کے لیے پوری طرح تاک ہو سکے جبکہ اس کی اسی خوبی کی وجہ سے دنیا کی اکثر افواج کا نشان بھی یہی اکاب ہے جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دشمن پر جھپتنے کے ہنر سے پوری طرح آگا ہے اکاب کی بہت سی اقسام افریقہ کے جنگلات میں پائی جاتی ہیں جبکہ کئی ایک نسلوں کا وطن آسٹریلیا اور امریکہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے موسیقی